ملک کے دارالحکمت دہلی میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے واقعات بڑھ رہے ہیں دہلی میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے چار سو سے زیاد نئے معاملات سامنے آئے ہیں آج گوشتہ دو مہینوں میں کورونا کے انتہائی نئے کیسز پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آج مہاراشتہ میں کورونا کے چودہ ہزار تین سو سترہ نئے کیسز پائے گئے جو اس سال میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں اس کے ساتھ ہی ریاست میں ستاون متاثرہ افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد باون ہزار چھس سو سین سٹھ تک پہنچ گئی ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان ناکپور میں لاکڈان نافذ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے بہت سے علاقوں میں لاکڈان نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ناکپور میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر پندرہ ماہ سے اکیس ماہ تک سخت لاکڈان نافذ کیا جائے گا زلے کے سرپرست وزیر نیتین راو نے یہ اعلان کیا ہے زلے میں گوشتہ ایک ماہ سے روزانہ کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے راوت نے زلے کے اہدہ داروں کے ساتھ اجلاس منقید کیا اور بادہ ظاہر صحافیوں کو بتایا کہ ناکپور پولیس کمیشنر ریٹ کے حدود میں پندرہ تا اکیس مارچ لاکڈان نافذ کیا جائے گا مہارشتہ کے چیف نشہ ادھف تھاگرہ نے گوشتہ سال جنوری میں ریاست کے تمام چھتیس ازلہ میں سرپرست وزرہ کا تقرر کیا تھا لاکڈان کے دوران خان کی دفاتیر بند رہیں گے اور سرکاری دفاتیر میں پچیس فیصد عملہ کام کرے گا آشیاء ضروریہ کی دکانات کھلی رہیں گے اور لاکڈان کے مدت کے دوران شراب کی فرخت صرف آن لائن ہوگی 22 فروری کو ناکپور میں کچھ تہدیدات آیت کی گئی تھی جن میں ہفتہ اور اتوار کو سخت تہدیدات شامل تھی مہاراشتہ کے عثمان آباد زلے میں کرونا کے برتے کیسز کو مندر نظر رکھتے ہوئے زلہ کلیکٹر دیوگاوکر نے عوام سے ہر اتوار کو جنتہ کرفیوں منانے کی اپیل کی عثمان آباد سے موصلہ اطلاعات کے مطابق زلے کے تمام ہفتہ واری بازار بند رہیں گے اور تمام بلدیات اور نگر پنچائوتوں میں رات نو بجیتہ صبح پانچ بہے تک جنتہ کرفیوں نافذ رہے گا زلہ کلیکٹر نے تمام شادی خانوں و دفاتیر کو پندرہ ماہ سے بند کرنے کا حکم دیا ہر اتوار کو تمام مذہبی مقامات بھی بند رہیں گے جاننا زلے سے موصل بھی اطلاعات کے مطابق زلے کے تمام ریسٹورنٹس بارس اور چائے کی دکانات 31 ماہ تک بند رہیں گی مغرب بنگال کی وزرالہ ممتہ بنرجی نے آج اس عظم کا اظہار کیا کہ اگر ضرورت ہو تو آئندہ دو دنوں میں وہ اسمیلی انتخابات کے لئے ویلچیر پر بھی انتخابی مہیم چلائیں گی ہاسپیٹل کے بیٹ سے ایک ویڈیو کلپ جاری کرتے ہوئے ممتہ بنرجی نے کہا کہ ان کے پیر پر زخم آئے ہیں اور توقع ہے کہ اندر ان دو دن وہ ہاسپیٹل سے ڈسٹاج ہو جائیں گی انہوں نے پارٹی ورکرز اور اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست بھر میں امن اور ڈسپلین برخرا رکھیں انہوں نے زور دیا کہ ایسی کسی سرگرمیوں میں ملویث نہ ہو جس سے معامل کی زندگی میں خلل پڑتا ہو آئندہ دو تین دنوں میں وہ معامل کے کام کاج میں واپس ہونے کی اہل ہو جائیں گی اتو پردیش کے زلہ آگرہ میں مہا شیوراتری کے موقع پر تاج محل میں شیور پوجا کرنے پہنچے ہندو وادی تنظیم کے خاتون ذمہ دار اور دو کارکنوں کو سی آئی ایس سیف نے حراست میں لے لیا تینوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس ان سے پوچھ گوچھ کر رہی ہے ہندو وادی لیڈر نے مہا شیوراتری پر جمیرات کے روز تاج محل کو تیجو محالیہ مناتے ہوئے پوجا کی سینٹرل ٹینک کے نزدیک ہندو مہا سبا کے ڈیویجنل صدر مینہ دیواکر آرتی کرنے لگے اسی دوران سی آئی ایس سیف کے جوانوں نے انہیں پکڑ لیا مہارشہ کے وزرعالہ ادھب تھاکرہ نے کہا کہ کوئیڈ ونیس کی روک تھام کے لیے ریاست کے بعض حصوں میں سخت لاکڈان نافذ کیا جائے گا ساٹھ سالہ تھاکرہ نے سرکاری جے جے ہسپیٹل میں کوئیڈ ونیس ویکسن کا پہلا ڈوز حاصل کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ادھب تھاکرہ نے کہا کہ حکومت لاکڈان کے اقدامات کو منظر عام پر لانے سے قبل عہدداروں کے ساتھ خصوصی میٹنگ کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت ایوام سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ماسک پہنے سماجی دوری برقرار رکھیں اور غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریس کریں مغرب انگال کے نمدی گرام میں چیف نشتہ محمد بنیرجی پر مبینہ حملے کی وجہ سے حکمرہ ترنمول کانگریس اور حریف جماعت بی جے پی کے حامیوں کے درمیان زبردست ٹکرار جاری ہے بی جے پی نے اس مبینہ حملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ ایک ڈراما ہے جبکہ ترنمول کانگریس کے ایک عالی ستہی وفت نے چیف الیکٹرال آفیسر سے ملاقات کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے کردار سے بڑی نہیں ہو سکتا ترنمول کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ انتخابات کے اعلان کے بعد نظم و خانون کی برقراری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس دوران مبینہ حملے پر نندی گرام میں تاظرات ہن کی دفعہ 341 اور 323 کے تحت کیس درچ کیا گیا ہے وزیراعظم نے اندر موڈی نے کہا کہ خود انحصار ہندوستان یعنی آتما نربھر بھارت دنیا کے لیے بہتری کا باعث ہے موڈی نے کہا کہ دولت اور اقدار پیدا کرنا نہ صرف ہمارے خود کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ وسیع پیمانے پر انسانیت کے لیے بہتر بات ہے یہ بات ان کے آتما نربھر بھارت اسکیم کا مرکزی خیال ہے وزیراعظم نے سوامی بھاونا نندہ کی بھگوت گیتہ کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عجرہ عمل میں لاتے ہوئے تقریب سے کہا کہ اس پیام کا ایک مرکزی خیال کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی 130 کروڑ آبادی نے اس کاروائی کے کورس کو اپناتے ہوئے ہندوستان کو آتما نربھر یا خود انحصار بنانے کا عظم کیا ہے وزیراعظم نے سوامی کی بھگوت گیتہ کو ای بک کے فارمیٹ میں لانے کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے نوجوان اور زیادہ تعداد میں گیتہ کے نیک خیالات سے واپستہ ہوں گے ایمنیشٹی انٹرنیشنل میں مینمار کی فوج پر مظاہرین اور عام شہریوں کے خلاف بار بار جنگی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگایا ہے برلن میں انسانی خوخیز بین الخوامی تنظیم کا کہنا تھا کہ ایسے ہتھیاروں کے استعمال کا اندازہ ایوامی مظاہروں کی پچپن میڈیوز کو دیکھنے کے بعد لگایا گیا ایمنیشٹی کے مطابق مینمار کے فوجی افسروں کو یہاں خاصل نہیں کہ وہ ایسے جنگی ہتھیاروں کے استعمال کے فیصلہ کر سکے سعودی عرب کی امریکہ میں تینہ سفیر شہدادی ریمہ بنتے بندر نے کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے سعودی عرب پر حملے سیویلین اور عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے عرب نیوز کے مطابق شہدادی ریمہ بنتے بندر نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے توانائی کے مستقیم عالمی سپلائی کے لیے خطرہ ہے جو عالمی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہوئے آرامکو میں کام کرنے والے سعودی اور امریکیوں سمیت اسی ممالک سے تعلقات رکھنے والے اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں گوشتاروت حویسیوں نے راستانورہ آئل پورٹ اور زہران میں آرامکو کے رہائشی علاقے کو ڈرون اور ویزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی شہدادی ریمہ بنتے بندر نے مزید کہا کہ روز مرہ کی بنیاد پر ڈرون اور بیلسٹک حملوں کے سامنے سعودی عرب شدید تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے وزیرالہ تلگانہ کے چندر شکر رہو نے گراجویٹ اسملی حلقوں کی انتخابی مہیم میں مصروف خائدین سے کہا کہ سرکاری ملازمین وہ بے روزگار گراجویٹ کی تائیر ٹی آر ایس کو حاصل ہوگی کیونکہ حکومت نے ملازمین کے لیے خابل لحاظ پیٹمنٹ اور وظیفے پر سبک دوشی کی عمر میں تین سال اضافہ کا فیصلہ کیا ہے پچاس ہزار سرکاری جائداتوں پر تقرورات کا اعلان کیا گیا جس سے پارٹی کو یقین ہے کہ گراجویٹس کی تائیر ٹی آر ایس امیدواروں کے ساتھ رہے گی چودہ مارس کو انتخابات کے سلسلے میں ٹی آر ایس نے سرکاری ملازمین وہ گراجویٹس پر توجہ مرکز کی ہے مسلم طلبہ اور نوجوانوں کو مساجد سے جوڑتے ہوئے اصلی مزامین میں مہارت پیدا کرنے کے لیے دانشوروں کے ایک گروپ نے اجلاس منقید کیا اجلاس کا مقصد لاکڈان کی صورتحال کے بعد سے طلبہ اور نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے بڑھتی خربت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کی کوشش ہے شہر کی بیس مساجد کا انتخاب کیا گیا جس میں مسلم طلبہ اور نوجوانوں کو اہم اصلی مزامین کی کوچنگ دی جائے گی اس کے علاوہ نوجوانوں کو دینی معلومات پر مبنی کلاسس کے ذریعے شریعت اور اخلاقیت کی تعلیم سے روٹناس کرایا جائے گا سماج میں بڑھتی بڑھائیوں کا خاتمہ صرف شعور بیداری کے ذریعے ممکن ہے اسی احساس کے تیت دانی شوروں میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں شہر کی بیس مساجد میں انگلیش سائنس میکس اور دیگر مزامین کی کوچنگ کا آغاز کیا جائے گا یہ کوچنگ اسکول کے اوقات کے بعد میں رکھی جائے گی تاکہ طلبہ بہ آسانی شرکت کر سکے طلبہ اور نوجوانوں کو مساجد سے جوڑتے ہوئے ان میں برائیوں کے خلاف نفرت اور نیکیوں کی اجامدہی کے لیے رخبت پیدا کی جا سکتی ہے شہر حیدر آباد میں جلد ہی موگلی جنگل بک کے طرز کے پارک کی تعمیر کو مکمل کر لیا جائے گا مجلز بلدی عظیم تر حیدر آباد کی جانب سے قطلہ پور علاقے واقعے کوکٹ پلی میں دو ہزار مربع گز پر جنگل بک تھیم پارک کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران اس پارک کی تکمیل عمل میں آئے گی وی مومتہ زونل کمیشنر کوکٹ پلی نے بتایا کہ جی اے جمسی کی جانب سے تیار کیا جانے والے تھیم پارک میں جنگل بک تھیم پارک کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پارک کے تعمیری کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور چند ماہ میں یہ پروجیک مکمل ہو جائے گا محکومہ تعلیم اساتحہ کے اہلیتی ٹیسٹ ٹی ای ٹی اور اساتحہ کے تقررات سے متعلق منقض ہونے والے ڈسٹرک سیلیکشن کمیٹی ڈی ای سی امتحان کو مشتری کا طور پر منقض کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے اس سلسلے میں خطعی فیصلہ لینے کے لیے محکومہ تعلیم نے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکل دی ہے دونوں امتحانات ٹی ای ٹی اور ڈی ای سی کو ملا کر ایک ہی امتحان منقض کرنے کا یہ کمیٹی جائزہ لیتے ہوئے محکومہ تعلیم کو ریپورٹ پیش کرے گی جس کے بعد خطعی فیصلہ لیا جانے کا امکان ہے تلگانہ کے مختلف مقامات پر جلسے ہائے میراج و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے ہی احترام کے ساتھ احتمام کیا گیا مساجد بالخصوص مکہ مجید چوکی مجید اور شہر کی دیگر مساجد میں اہم اجتماعات دیکھے گئے مساجد کو روشنیوں سے منور کیا گیا خبرستانوں میں لوگ زیارت کے لیے پہنچے جہاں روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا چند دن پہلے خبرستانوں کی صفائی بھی کی گئی تھی شہر کے مختلف مقامات پر ملکزی جلسے بھی منقض کیے گئے جس میں مقامی علماء کے ساتھ بیرونی علماء نے بھی خطاب کرتے ہوئے فیضائل شب میراج بیان کیے علماء نے سادگی اختیار کرنے اسلاح معاشرہ جہز سے دوری معاشرے کی برائیوں کے صدباب والدین کی عزت و احترام کی تلخیم کی فلک نوہ بریج کو اچانک کسی منصوبے کے بغیر بند کر دینے سے عوام کو سخت مشکلات سے گزننا پڑا ہے بلخصوص بندلہ گرہ، حاشم آباد، بارکس، حافظ بابا نگر، نرخی، پھولباق، سلالہ، ایرہ کنٹا، شاہین نگر آنے جانے والے عوام کو روزانہ کئی مشکلات کو برداشت کرنا پڑا ہے ایم بی ڈی خیائد عمدداللہ خان خالد نے کہا کہ جی ایچ ایم سی اور پولیس حدیداروں نے عوام کو متبادل راستوں کی فرامی کے بغیر اچانک فلک نوہ بریج کو بند کر دیا جن متبادل راستوں کی نشاندہ ہی کی گئی ان راستوں پر جگہ جگہ گڑھے اور منہدیمہ امارتوں کا ملبہ پڑا ہے اور یہاں ڈرینیچ مین ہول کھلے ہوئے ہیں ایس ڈی بلو ڈرین کی تعمیر کا کام کئی دن سے زیرل توا ہے جس کی وجہ سے ان متبادل سڑکوں پر گھنٹ اور ٹرافک جام ہو رہی ہے عمدداللہ خان خالے نے کہا کہ حیدرباد کلیکٹر اور بلدی کمیشنر پولیس کمیشنر وارٹر ورکس مینیجنگ ڈائریکٹر ریاستی وزیر بلدی نظونس کیٹی رامارہ اور مطالقہ چار حلقجات چنانگوٹا بہدرپرا چارمینان اور یاخدپری کے ارکانی اسمبلی اور کارپوریٹرز کے ہمراہ متبادل راستوں کا دورہ کرنے اور ان کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے کے بعد فلک نوہ بریج کو بن کرنا چاہیے تھا بغیر کسی پلائن کے اچانک فلک نوہ بریج کو بن کر دینے سے صبح سے لے کر رات کے دو بجے تک ٹرافک جام ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ بندلہ گوڑا حاشمباد بارکس حافظ بابا نگر کنجنباق حبیب نگر ریاست نگر کے لوگ اگر چارمینار کی جانب جانا چاہتے ہیں تو انہیں دو متبادل راستے نرکی پھولباق دوسرا راستہ چنانگوٹا مندیر کے پاس چورہہ جی ایم چھونی سے گولی پورا جا سکتے ہیں